کیا قرآن میں عذاب قبر کا ذکر ہے کسی نے اچھا سوال کیا یہ اکثر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو عذاب قبر منکر حدیثوں کے یہ سوال اکثر ہوتا ہے قرآن سے ثابت کرو قرآن سے ثابت کرو قرآن سے ثابت کرو حدیث حدیثarius kunne نہیں ماننے کا دعویٰ کرتے بہرحال بہرحال اچھا حدیث کو نہیں ماننے کا دعویٰ کر کیا حدیث کے حوالے خود دیتے ہیں ایک حدیث میں آتا رسول اللہ نے بولے مت لکھو تو حوالہ کیوں دے رہا پھر تجھ حدیث کو نہیں مانتا حوالے برابر دیتے ہیں ہم کو اور پھر کہتے ہیں خوران سے ثابت کرو تو آئیے کیا خوران میں بھی عذابِ خبر کا تذکرہ ہے تو بہرحال ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے آپ کے سامنے وہ آیت رکھ دیتا ہوں عذابِ خبر کے تعلق سے اللہ رب العزت خوران نے فرماتا ہے اور وہ آیت فیرون کے تعلق سے ہیں یہ فیرون کے قوم کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے سور مومن کے اندر سورة نمبر چالیس اس کے اندر سور غافر جس کا مکنت سورہ نمبر چالیس اس کے آیت نمبر پیتالیس اور چھیلیس میں اللہ فرماتا ہے آئیے سنی آیت کیا اس کے ترجمہ رکھ دیتا ہوں آلِ فیرون بترین عذاب کے پھیرے میں آگئے جہنم کی آنکھ کے سامنے وہ صبح اور شام پیش کی جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے آلِ فیرون کو اللہ صبح اور شام جہنم کے آگے پیش کرتا ہے پھر آگے کہا اللہ رب العزت نے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوں گا کہ آل فیرون کو شدید ترین عذاب دیا جائے آل فیرون روز صبح شام جہنم پر پیش کی جاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کو عذاب زیادہ دیا جائیں گا تو ابھی کہاں پیش کی جا رہے ہیں ابھی تو قیامت قائم نہیں تو اس کا مطلب کہاں پیش کی جا رہے ہیں آلہ میں برزق میں تو قرآن سے ثابت ہے خبر کا عذاب آئیے دوسری کہ اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے سوال یہ کہاں زندہ ہے اور اللہ پاس ان کی روزیاں بھی ہے روزیاں بھی اللہ ان کو دیتا ہے رزق بھی دیتا ہے تو سوال یہ یہ کہاں ہے کونسی نمتوں کا فائدہ دار ہے اور کونسی روزیاں اللہ دے رہا ہے قرآن کی آئیتیں دونوں ظاہر سی بات ہے قرآن سے بھی عذابِ خبر ثابت ہے یہ فیرون کی آل کا واقعہ جبکہ اللہ نے دونوں کو فرق کیا اور کہا آلِ فیرون صبح اور شام تپائے جاتے ہیں اور قیامت کے دن تو شدید ترین عذاب ہوں گا اس لئے میں نے کہا تھا خبر کا عذاب ہلکا ہوتا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کیونکہ ابھی تو وہ تپائے جاہی رہے آخرت میں شدید ترین ہوں گا تو آیت یاد رکھیں یہ جو ہے سور غافر کی آیت نمبر جو 45 اور 46 تھی تو قرآن سے بھی عذابِ خبر ثابت ہے